بسم اللہ الرحمن الرحیم گلوبل افیرز کی جانب سے اسلام علیکم دوستو بھارت کے ساتھ جنگ کے پیش نظر پاکستان کے غزنوی عبدالی شاہین غوری اور بابر اور راد میزائل تو پہلے سے ہی ایکٹیو تھے لیکن اب خبر سامنے آ رہی ہے کہ پاکستان نے اپنے سب سے اہم ایٹمی میزائل کو بھی میدان جنگ میں اتار دیا ہے امریکہ کی ایک سٹلائٹ سے لی گئی تصاویر میں اس بات کا انکشاف کیا گیا ہے کہ پاکستان نے اپنے شاہین تھری میزائل کو ڈپلائٹ کر دیا ہے شاہین تھری میزائل پاکستان کا سب سے جدید اور لمبی دوری تک مار کرنے والا میزائل ہے تو اس کو سمجھنے کے لیے دوستو آپ کو میں اس کی کچھ سپیسیفکیشن بتا دیتا ہوں تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ یہ میزائل کیا چیز ہے تو شاہین تھری ایک میڈیم رینج بلسٹک میزائل ہے جس کو پاکستان کے ادارے سپارکو اور نیس کام نے مینیفیکچر کیا ہے یہ میزائل ائر فورس سٹریٹیجک کمانڈ میں ان سرویس ہے اس میزائل میں ملٹی سٹیج سولڈ فیول انجن نصب ہے جبکہ یہ میزائل سولڈ فیول پہ چلتا ہے شاہین تھری میزائل کی رینج دوہزار سات سو پچاس کلومیٹر بتائی گئی ہے لیکن بہت سے دفاعی ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ میزائل بتائی جانے والی رینج سے کہیں زیادہ دور تک اپنے ٹارگٹ کو نشانہ بنا سکتا ہے کچھ دفاعی ماہرین کے مطابق اس کی رینج تین ہزار سے لے کر چار ہزار کلومیٹر تک کی ہے شاہین تھری میں روائیتی اور ایٹمی دونوں قسم کا حملہ کرنے کی صلاحیت موجود ہے اس میزائل میں ایٹمی اور روائیتی دونوں قسم کے وارہیڈ لگائے جا سکتے ہیں جبکہ اس کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں آر وی وارہیڈ لگا ہوتا ہے جس کو ہم ری انٹری وہیکل بھی کہتے ہیں جو کسی بھی ایر ڈیفینس سسٹم کیوئی پکڑ میں نہیں آتا اور کسی بھی ایر ڈیفینس سسٹم کو دھوکہ دے کر اپنے ٹارگٹ کو ہٹ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے جبکہ اسی میزائل کے ایک نئے ویرینٹ کا بھی تجربہ ہو چکا ہے جسے ہم اب آز بیل کہتے ہیں اور یہ ایک سے زیادہ وارہیڈ لے جانے کی قابلیت رکھتا ہے شاہین تھری میزائل ٹرانسپورٹ الیکٹر لانچر کے ذریعے لانچ کر سکتا ہے اور دوسرا اس کو سپیس پورٹ سے بھی لانچ کیا جا سکتا ہے شاہین تھری میزائل پاکستان کا وہ واحد میزائل ہے جس کی رینج میں ازرائیل بھی آتا ہے جبکہ اس میزائل کے نشانے پر ایڈیا کا چپا چپا ہے ایڈیا کا کوئی بھی ایسا شہر نہیں ہے جو اس میزائل سے بچ سکے کچھ عرصے پہلے تک تو یہ میزائل ڈیپلائٹ نہیں تھے لیکن ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے ایڈیا کا جن کی ہماکت کی وجہ سے آج ہمارا یہ میزائل بھی بلکل حملے کے لئے تیار ہے تو دوستو شاہین تھری میزائل پاکستان کا غرور ہے اور جب بھی کبھی ہندوستان کے ساتھ اگر ہماری جنگ چھڑ گئی تو پھر یہ میزائل بتائے گا کہ اس میں کتنی صاحب موجود ہے تو اینڈ پہ دوستو میرا ایک چھوٹا سا میسج ہے بے شک ہمارے پاس میزائل موجود ہیں اور وقت آنے پر یہ ہمارے کام آئیں گے بے شک ہمارے اسلامی ممالک بھی جنگ کی صورت میں ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے لیکن دوستو ہمیں کسی بھی ملک کے بروسے اور کسی بھی میزائل کے بروسے ہمیں جنگ نہیں لڑنی ہمیں صرف اور صرف اللہ کے اوپر توقع ہونی چاہیے اور صرف اور صرف ہمارا بروسہ اللہ کے اوپر ہونا چاہیے اور ہم نے اگر ہندوستان سے جنگ لڑنی ہے تو اللہ کے لئے لڑنی ہے اور اللہ کے بروسے کے اوپر لڑنی ہے تاریخ گواہ ہے کہ گزوہ بدر سے لے کر افغان جنگ تک ہم کبھی بھی تعداد اور ویپن سسٹم میں آگے نہیں تھے ہمیشہ ہم تعداد میں بھی کم ہوتے تھے اور ہمارے پاس ہتھیار بھی کم ہی ہوتے تھے لیکن پھر بھی ہم نے جنگیں جیتی ہیں اور اللہ کے بروسے کے اوپر جیتی ہیں تو بے شک اللہ کی مدد جنگ کی صورت میں ہمارے ساتھ ہوگی ہمیں اللہ کے اوپر بروسہ رکھنا چاہیے اللہ کے اوپر ہی توقع ہونا چاہیے نہ کہ کسی ملک کے اوپر کسی لیڈر کے اوپر کسی ہتھیار کے اوپر تو اللہ ہم سب کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے اور جنگ چھڑنے کی صورت میں ہمیں استقامت بخشے تو اب تک لیتنہ ہی تھا نیکس ٹوڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھئے گا اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اور ساتھ میں اپنی فورسز کو بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا جو آپ کے لیے اس وقت بارڈر کے اوپر اپنی جان ہتھیلی پہ رکھے کھڑی ہوئی ہیں اور ساتھ میں میرے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل کے آئیکان کو بھی دبا لیں تاکہ آپ کو بری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن ملتا رہے اللہ حافظ پاکستان زندہ بار